موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ٹھیک ہے خیریت سے امید ہے کہ آپ سب اپنے گھر میں خیریت آفیت سے ہوں گے تو ہم لوگ جس موضوع کی اوپر آلموس جیلی بات کرتے ہیں وہ ریلیٹ کرتا ہے ہمارے اپنے انڈیویجن لیول کی اوپر کہ ہم لوگ کس طریقے سے اپنے آپ کو امپروف کر سکتے ہیں اور میں سپیشلی ایسے ٹاپکس کو ہینڈ پک کرتا ہوں جو کہ ہم لوگوں کی پرسنیلیٹی پر ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں اور اس سے ہم لوگ اپنی پروڈکٹیویٹی اپنے کام کو اور بہتر سیکھ کیسے بنا سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنی سپاؤس کے ساتھ اپنے ایڈ گیڈ والے لوگوں کے ساتھ ریلیشنشپ کیسے بہتر کر سکتے ہیں اوورال ایک سوسائیٹی پر ایک اچھا امپیکٹ کیسے ڈال سکتے ہیں صرف اتنا محاضبہ کر کے تو اسی طرح آج ہم نے ایک ٹاپک سوچے اس ٹاپک کا نام ہم نے رکھا ہے ڈیپینڈنس اور سیلف ریلائنس ڈیپینڈنس کس کو کہتے ہیں ڈیپینڈنس کہتے ہیں کہ ایک جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ بول نہیں سکتا صرف رو سکتا ہے اس کے دو کنڈیشنز ہوتے ہیں کہ یا تو اس کو نیند آرہی ہے یا تو بات روم آرہا ہے یا تو اس کو بھوک لگی ہے اسی طرح اگر ایک قوم ہوتی ہے جو اگر اپنے پاس کوئی پروڈکشن نہیں کرتی نائنٹی یا نائنٹی فائی پرسنٹ اپنا جو گوڈز ہیں وہ امپورٹ کرتی ہیں تو اس قوم کو آپ کہیں گے کہ ڈیپینڈنس آن امپورٹ وہ قوم جو ہے دوسروں کے جو پروڈکٹیوٹی یا پروڈکشن اس کی اوپر وہ ریلائے کرتی ہے آپ اس کی اوپر بہت سارے فیکٹرز دوتے ہیں کہ ہو سکتے اس کمپنی میں اس ملک کے اندر اس کیپیسیٹی پر کام نہیں ہوتا اسکیل نہ ہو یا اگر ایکریکلچرلی بات کریں تو وہ مطلب فرٹائل لینڈ نہ ہو وہاں پر کچھ کلٹیویٹ نہیں کر سکتے آپ تو مجبوراً آپ ادھر آپ کو امپورٹ کرنا پڑتے ہیں لیکن اس سے ہم نکل سکتے ہیں اس مہتاجگی سے جس کو ہم اردو میں مہتاجگی کہتے ہیں دیپینڈنس ایک مہتاجگی ہے اور یہ آپ کو آنے والے وقت میں تکلیف پہنچاتی ہے لیٹس ہے کہ اگر آپ نے کوئی ٹیکنالوجی ڈائریکٹ کسی سے خرید لی ففٹین بلینڈ ڈالر میں آپ نے ایک ٹیکنالوجی خرید لی سی ڈی سکیند والی مشین آپ نے امپورٹ کروالی ایکس وائزی ملک سے اب وہ کام کر رہے ہیں وہ اوٹڈیٹڈ ہو گئے آپ اس ملک کے ساتھ اس وقت پندرہ سال پہلے تعلقات اچھے تھے اب تعلقات اچھے نہیں ہے تو وہ منع کر دیتی ہم نیچ کریں گے اس کے لئے آپ اتنے اس پر ڈیپینڈ ہو جاتے ہو کہ آپ اپنے خود انجنئرز سٹورنٹس گریجوئیٹس اور قابل لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں بھیج دے دو کہ وہ اپنے ملک میں ہوم ریمیٹنس کے زد میں وہ پیسہ بھیجیں آپ اپنے ملکوں کے پروڑا کیوٹی نہیں کرتے کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوتی اور بقت آنے پہ آپ اتنے ڈیپینڈنٹ ہو جاتے دوسرے ملکوں کے کہ ایسے پہ ہم بات کر رہے تھے کہ ڈیپینڈنٹس کے اوپر اور ایک ملک کے اوپر کہ وہ دوسرے ملک کے اوپر تنڈہ ریپینڈنٹ ہوتا ہے کہ ان کی ٹرمز اور کنڈیشنز پہ محجورا ناکھیں صرف اس ٹیکنالوجی کی وہ حاصل کرنے کے لیے ان کے گولامی میں ایک طریقے سہا جاتا ہے اور ان کی ہارنامیں ہمارے ملک کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ محتاج کی ایسا فیکٹر ہے کہ ایک ملک کی جو سنف امیج ہوتی ہے عزت نفس ہوتی ہے اپنی عزت ہوتی ہے وہ گرنے لکھتی ہے تو اس لیے یہ ڈیپینڈنٹس جو فیکٹر ہے یہ بہت زیادہ حضرناک ہے اور اس ملکوں کی عزت کرتی ہے اسی طرح انفراد کو بھی میرا یہ میسیج ہے انڈیویجلی ہم لوگ اپنے اندر ایسے سکلز گرومنگ پریزنٹیشنز اپنے اوپر ایسی ریلائنس ہم کریں کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کوشش نہ کریں تو میں اپنی بات اس پوائنٹ پر ختم کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ دینے والے ہاتھ لینے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے دینے والے ہاتھ کونسا ہے انڈیپینڈنٹ خودمختار قوم ہے اور خودمختار دول جن کے پاس کچھ ہوتا ہے دینے کو اور یہ یہ کون ہے جس کے پاس کوئی سکل نہیں ہے کوئی نالج نہیں ہے بس پیسہ ہے اور کہتے ہیں دے دونا دے دونا ان کی کوئی عزت نہیں ہے تو ہمیں یہ بننا ہے یہ نہیں بننا تو اس لیے آئیے تحیہ کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور اپنے سرکل میں ہم لوگ اچھا قوم بن کے ابریں گے تو تینکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو ہمیں آپ کو لائکے اور انٹل نیکس ٹائم دس ایلی ساڑنگ آف موسیقی موسیقی